بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں ایڈیشن کے الگبرہ میں ہم ایکسپریشن کو کیسے ایڈ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لائک ٹرمز کیا ہوتی ہیں اور ان لائک ٹرمز کیا ہوتی ہیں کیونکہ جو لائک ٹرمز ہوتی ہیں ان کو ہی ہم ایڈ کر سکتے ہیں ان لائک ٹرم ایڈ نہیں ہوتی تو ان لائک اور لائک اور ٹرمز کے متعلق ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ اس کی لنک موجود ہے تو جن کا کانسپ کلیر نہ ہو تو پہلے وہ ویڈیو بہنش کرنے اور اس کے بعد آکے جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو کانسپ کلیر ہو جائے گا اور جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ تو سب سے پہلے چینل کو کیجئے سسکرائب بیل آئکون کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں دیکھنے کے بعد لائک کمنٹس کیجئے اور اپنے فرنس میں شیئر کیجئے چلتے ہیں ایڈیشن کی طرف اس کی لیے ایک رول تو میں نے بتا دیا کہ ٹرمز کا لائک ہونا ضروری ساتھ ہی ساتھ اور کیا رول ہو سکتا ہے اور جو سائن ہیں ہمارے پاس ہم نے ان کو دیکھنا ہے سائن کس طرح جو دونوں اگر دونوں ایکسپریشن کی سائن پلاس میں ہوں گی تو پلاس پلاس کیا ہو جائے گا وہ پلاس ہو جائے گا اسی طرح دونوں ایکسپریشن کی سائن مائنس میں ہوں گی تو مائنس مائنس کیا ہوگا وہ بھی پلاس ہو جائے گا اسی طرح سے اگر ایک سائن پہلی والی سائن پلاس میں ہے اور دوسری والی سائن مائنس میں ہے تو کیا ہوگا پلاس مائنس مائنس ہوگا اور لاسٹ میں اگر پہلی والی سائن مائنس میں ہے دوسری والی پلاس میں ہے تو کیا ہوگا وہ بھی مائنس ہو جائے گا تو ان تمام رونز کو اپلائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایڈیشن ہم کیسے کر پاتے ہیں کسی بھی دو ایکسپریشن کی یا تین ایکسپریشن کی اس پر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ایکسپریشن لے لیتے ہیں اور اس کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ ہم لائٹ ٹرمز کسے کہہ رہے ہیں اور پھر ان کو ایڈ کیسے کر رہے ہیں جیسے ہیڈ ٹو اے ٹھیک ہے ہم نے پلاس کرنا ہے اس کے ساتھ ٹری اے کو ٹھیک نمبر سیم ہونا ضروری نہیں ہے ویریابل کا سیم ہونا ضروری ہے ویریابل سیم ہوئے مینس یہ دونوں کون سی ٹرم ہے یہ ہمارے پاس لائٹ ٹرم ہے اے ہمارے پاس پہلی مرتبہ کتنا ہے دو ہے اور دوسری مرتبہ ہمارے پاس ہے تین ہے نا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے نمبر کو نمبر کے ساتھ ایڈ کرنا ہے ایک طریقے کار یہ ہے اور ویریابل سیم ہے تو ہم نے اس میں سے کامن لے کر اے کو شو کر دیا اب جب ان کو ہم پلاس کر رہے ہیں تو یہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہے ایک اور طریقے سے بھی ہم اس کو سول کر سکتے ہیں وہ کیا وہ یہ کہ اے کتنے ہیں ہمارے پاس اے ہمارے پاس ہے دو نا ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں نا یہ ہو گئے ساتھ میں کتنے اے پلاس کرنا ہے پلاس کی سائن ہے کتنے اے پلاس کرنے ہے تین مزید یہ ہم نے تین لکھ لیے توڑ تل کتنے اے آگے کتنے اے ہو گئے یہ کاؤنٹ کریں تو یہ فائف اے ہو گئے تو یہ چھوٹی سی اگزامپل تھی کہ لائٹ ٹرم کو ہم اےڈ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں ہمارے پاس کوسٹین ہے اےڈ کرنا ہے ایکسپریشن ہمارے پاس موجود ہے 3A پلاس 2B پلاس C ٹھیک ہے تین ٹرمز موجود ہیں اس میں چیک کرتے ہیں دوسری ایکسپریشن ہے 8C پلاس 6B پلاس 1A تو سب سے پہلے فرسٹ ایکسپریشن کو رکھتے ہیں ہم جو کہ ہے 3A پلاس 2B پلاس C سیکنڈ ایکسپریشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ارینج نہیں کیا ہوا سب سے پہلے ہم A والے نمبر اٹھائیں گے A والا ہمارے پاس A کی ہے یعنی 1A اس کے بعد ہم نے 2B کے لیے دیکھنا ہے تو ہمارے پاس یہاں سیکنڈ ایکسپریشن میں 6B ہے پلاس کی سائن کے ساتھ 6B لے لیا تھرڈ میں ہمارے پاس ہے 8C اور سائن کوئی نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ پوزیٹیو نمبر ہے 8C کرنے لگے ہیں ہم پلاس ٹھیک ہے 3A اور یہ ایک A ہے یہاں کوئی نمبر نہیں اور ہمیں پتا ہے یہ 1 کی پلاس پہ ہے ٹوٹل کتنے ہوگے A 4A ہوگے ٹھیک ہے اور پلاس پلاس رول کے لیے ہاں سے کیا ہوگا پلاس ہی ہوگا سائن بھی پلاس کی شو ہوگی 2 میں 6 کو ایڈ کرنے کتنا ہو جائے گا 8B پلاس 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 ہی ہوگا تو کتنا ہو جائے گا یہ اب بھی جب بتایا A1 تو یہاں پہ C1 ہے ٹھیک ہے اور یہاں 8 ہے تو کتنے ہوگے ٹوٹل پلاس 9 C ہو گیا یہ تو ہو گیا بائی کولم میتھرڈ یا ورٹیکلی اب ہم اسی کو ہوریزنٹل میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو پلاس ہوریزنٹل انداز میں کیسے کر سکتے ہیں فرس ایکسپریشن کو اٹھاتے ہی جو کہ ہے 3A پلاس 2B پلاس C ٹھیک ہے اس میں ہم اچھاں کو بریکٹ دے دیتے ہیں اور ہم کرنے جا رہے ہیں پلاس سیکنڈ ایکسپریشن ہمارے پاس ہے اس کو کرنا پڑے گا ارینج سب سے پہلے A والا نمبر اس کے بعد B والا تو B والا کیا ہے 6B اس کے بعد ہے C والا 8C ٹھیک ہے اب ہم نے ان کی بریکٹ کو eliminate کرنا ہے تاکہ ہم ایک جیسے ویریابل والے like جو ہیں نمبر وہ لے سکیں like ٹرنس کو لے سکیں 3A پلاس 2B پلاس C یہ پلاس کی سائن آگئی اور اس کے بعد بریکٹ سے نکل کر A آگیا پلاس 6B ہو گیا پلاس 8C ٹھیک ہے اب ہم نے like trump کو ایک ساتھ لینا ہے 3A A والا کون سا دوسرا نمبر ہمارے پاس موج ہو دے یہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ایک ساتھ کر دیا یہ ہو گئی دونوں like from B والی تلاش کرتے ہیں ایک تو ہی ہو گئی اور اس کے علاوہ پلاس 6B ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے C آپ آنسر چیک کر سکتے ہیں horizontal vertical سے لیکن method دونوں کا change ہے ایک اور question کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم 3 expiration والی جو ہوتی ہیں numbers ان کو کیسے add کر سکتے ہیں اب ہمارا next question ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ 3 expiration میرے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو arrange کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں like terms کون سی ہے کہ کوئی اس میں unlike term بھی ہے اگر آ جاتی ہے تو اس کو کیسے add کر تے ہیں سب سے پہلے اٹھاتے ہیں 7 x تو ہم یہ والی لکھیں گے minus 4 x y اس کے بعد لکھیں گے plus 2 y q اب second expression کی طرف آ رہے تو 3 x جو x کے ساتھ لکھا جائے x کے نیچے لکھا جائے اس کے بعد match ہو رہی ہے ہمارے پاس یہ والی plus ki 7 x y اس میں سے یہ یہ نہیں set ہو پائے گی it's mean یہ ہمارے پاس unlike ہے اس کو ہم out کر دیں گے لیکن اس ہی روح میں رکھتے ہو رہی third expression کو دیکھتے ہیں جس میں ہمارے پاس x والی بیش میں ہے اور minus کی sign کے ساتھ ہے minus کی sign کے ساتھ ہے 5 x اس کے بعد ہے یہ کوئی sign نہیں بتایا تھا تھوڑی در پہلے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ plus ہے یہ بھی ہو گیا plus 6 y cube اس کی جگہ بن رہی ہے 6 y cube اب ہم نے اس کو کر نا ڈ اور اس میں sign minus کی بھی ہیں اور ہمارے پاس rule موجود ہے ہم سے help سکتے ہیں ہم plus کرنے لگے ہیں تو sign double ہیں پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے 2 ہیں ان کو دیکھ لیتے اس کے بعد جو single اس کو دیکھیں 7 اور 3 plus کی plus plus کیا رہا ہوتتا ہے 10 10 میں سے minus کرنا ہے plus minus minus ہوگا 10 میں 5 کو less کر دیں 5 رہ جائے گا اب آتا ہے sign کا مسئلہ minus 5 less ہو گیا 10 positive تھا بڑا digit plus کا تھا اس لیے sign کون سی ہوگی plus کی اور plus کی sign start میں show نہیں ہوتی تو یہاں رہ گئے 5 x اب آتے ہیں 2 sign plus کر لیا plus 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 ہوتا 7 اور 2 9 ہو گئے 9 بڑا کتنا رہ جائے گا plus 5 x اور y آب اس طرف آتے ہیں یہ دونہ plus ہو رہے plus کر دیں اور 2 اور 6 کتنے ہو جائیں 8 y کا q یہ unlike کو set کر دیں ان کے ساتھ کوئی 8 نہیں ہوگا number تو یہ ہو جائے 2 x y q یہ ہو گیا vertically अब आप ने करना ये है कि इसी question का horizontal में solve करके answer को कीजेगा check और अपने आप को भी कीजेगा check कि इस पूरी वीडियो को watch करने के बाद कि इस काबिल हो गए है कि आप